اسلام علیکم مریخ اور ایسٹرائٹ کے جرمت کے بعد نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے کا مدار آتا ہے جسے ہم مشتری یا جیپیٹر بھی کہتے ہیں اس کا نام مشتری لاتانی زبان یا پرانے یونانیوں کی زبان میں رکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے سب سے بڑا دیوتا کیونکہ وہ تمام سیاروں سے بڑا ہے اس لئے قدیم رومن باشندے اسے سب دیوتاؤں کا دیوتا مانا کرتے تھے اور اس کی پرستش کیا کرتے تھے جب بھی زمین ہماری مشتری کے سامنے آتی یا انہیں مشتری نظر آتا سال میں ایک بار یہ دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے مندروں میں خاص قسم کی پوجہ رکھایا کرتے جیپیٹر کا سائز یا حجم ہماری زمین کی مقاملہ سے بھی زیادہ ہے اور اس کی کمیت باقی آٹھ سیاروں کی مجموعی کمیت کے دو گناہ سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ تمام سیاروں کو ملا دیا جائے تب بھی مشتری ان سب پر بہت زیادہ بھاری رہے گا یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے مشتری کی ایک اور خصوطیت یہ ہے کہ اس کے چودہ چاند ہیں جن میں دو ہمارے چاند سے بھی بڑے ہیں یہ عظیم سیارہ زیادہ تر مائل ہیٹروجن پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ المونیم ہیلیم اور میتن بھی اس کی بناوٹ میں شامل ہیں زمین پر یہ سب گیسوں کی شکل میں ملتے ہیں مشتری کے اندر کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے یہ وسوق سے نہیں کہا جا سکتے کیونکہ وہاں ہمارے ریڈار اور ہمارے کیمرے وہ کام نہیں کرتے وہاں پر کوئی سیارہ مسوئی سیارہ ہم اس پر اتار نہیں سکتے اس کی وجہ اس کا پر جو زبردست قسم کا دباؤ ہے اور جو اس کے اندر ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ ہے ممکن ہے کہ مشتری کا مرکزی حصہ چٹانوں اور دھاتوں سے ملکر بناو یہ بھی ممکن ہے کہ اوپر کے زبردست دباؤ کی وجہ سے ہائٹروجن بھی ٹھوس حالت میں تبدیل ہو گئی ہو مشتری کی فضاء ہزاروں میل گھیری ہے اپنی زمین پر اوزون سے چلانگ لگائیں تو ہم قریب ایک گھنٹے کے اندر زمین سے ٹکرا جاتے ہیں مگر ہم مشتری پر اس کی اوزون سے چلانگ لگائیں گے تو ہمیں قریب مشتری کی زمین سے ٹکرانے کے لیے تین دن درکار ہوں گے اس کی فضاء ہزاروں میل گھیری ہے یعنی کہ زمین سے اوزون کا فاصلہ بہت بڑا ہے اگر وہاں سے کسی راکٹ کو اڑایا جائے تو اسے سنتیس میل فیس سیکنڈ کی ربطار سے روانہ کرنا پڑے گا تب کہیں وہ مشتری کی فضاء کو چاک کر کے خلا میں داخل ہو سکے گا مشتری کا ایک دن ہمارے تقریباً دس گھنٹوں کے برابر لمبا ہے جبکہ مشتری ہماری زمین کے مقابلے ایک گناہ بڑا ہے لیکن اس کا دن ہمارے دن سے بھی چھوٹا ہے اور اس کے دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں ہماری زمین کی طرح گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی جو مدار پر گھومنے کی ربطار ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے اس کے اوپر طوفان برپا رہتے ہیں جو ایک بہت بڑا سائیکلون آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ ہماری زمین سے بھی کئی گناہ بڑا ہے کتنا چھوٹا دن کسی اور سیارے کا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مہور پر بڑی تیز ربطاری سے گھوم رہا ہے اس تیز ربطاری کی وجہ سے اس کی فضاء میں بھی ہی جان برپا رہتا ہے مشتری کی ایک اور خصوصیت وہ سرک دھبا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جو اس کی جنوبی سطح پر کم از کم تین صدیوں سے محلک نظر آ رہا ہے اس کا قطر ہماری زمین کے قطر سے زیادہ ہے اس کا رنگ بھی دھیمہ پڑھ کر گلابی ہو جاتا ہے اور کبھی شوک ہو کر نارنجی ہو جاتا ہے انیس سو تہتر تک اس دھبے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی حتیٰ کہ اس سال امریکی خلائجاز پائنئر دھم نے اس کی تصویر اتاری اس وقت پتا چلا کہ یہ دھبا مشتری کی فضاء میں سیکلون کی طوفانی شدت سے پیدا ہوا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا مشتری کی فضاء اس قدر طوفانی واقع ہوئی ہے کہ اس کا قوی مکنہ تیسی میدان قائم رہتا ہے جو ہماری زمین کو بھی متاثر کرتا ہے اس سے شارٹ ویز ریڈی آئی سگنل آتے ہیں جو ہماری فلاکیاتی ریڈی آئی دوربینیں موصول کرتی رہتی ہیں حالانکہ وہ ہم سے تقریباً چالیس کروڑ میل دور ہے سورت سے مشتری کا فاصلہ ساس سو ستاسی میلین کلومیٹر رہتا ہے اس کا قطر یا سائز جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر ہے اس کا ایک سال ہمارے بارہ سال کے برابر ہے یعنی ہمارے بارہ سال اور اس کا ایک سال بنتا ہے مشتری کے چار بڑے چان گیلولو نے سولہ سو دس میں اپنی دوربین سے دیکھ لئے تھے انہیں گرین بھی لگتا ہے ناظرین اس کے اوپر جو آپ کو ایک عظیم دھبے اور دھاریاں دکھائی دیتی ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے کچھ ہم نے اور کچھ اور سائنس دانوں نے بھی اس کے بارے میں اپنے اپنے قیافے بیان کیے کچھ نے کہا ہے کہ یہ جو دھاریاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں اس پر ہماری زمین جیسی کشش سکل موجود نہیں ہماری زمین کی جو کشش سکل ہے وہ چاروں طرف سے یکسہ ہے کہیں کچھ ہمیں فرق نظر آتا ہے یعنی جو وزن سو کلو اگر ہم کسی استوائی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کریں زمین پر تو وہ سو کلو ہوتا ہے لیکن اگر ہم ناظ پول اور ساؤت پول میں اگر ہم اپنا وزن کریں گے تو وہ نوے کلو کے قریب دس کلو میں کم ہو جاتا ہے لیکن مشتری پر یا جوپیٹر پر یہ معاظنہ بہت زیادہ ہے یہ جو آپ کو دھاریاں دکھائی دے رہی ہیں یہ زمین کی کشش سکل کی وجہ سے ہی ہے اس کے اوپر ہر دھاری جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ پلیٹس کی شکل میں اس کی کشش سکل ہے یعنی کہ جو بیچ والا حصہ ہے اس پر اگر سو کلو وزن ہے تو برابر والے حصے پر اس کا وزن ساٹھ کلو ہوگا اور اس سے برابر والے پر پھر نوے کلو اور اس سے برابر والے پھر پچاس کلو پر اس کی دھاری پر آ جائے گا اسی طرح اس پورا پلینٹ پر ہر جگہ پر وزن مختلف ہوتا ہے اسی لئے یہ دھاریاں اپنی اپنی روح میں اور اپنی اپنی جگہ سے نہیں ہل پاتی اور لاکھوں سالوں سے یہ اسی طرح سیارہ گوم رہا ہے مجھے تو اس کے اوپر جو یہ دھاریاں نظر آ رہی ہیں اس کی یہی وجہ نظر آتی ہے ڈاکومنٹری پسند ہائی ہو لائک شیئر ضرور کیجئے گا لافی صاحب کا دوست کامران علی